اوکے جی سازش میں شامل سارا جہاں ہے ہر ذرے ذرے کی یہی دعا ہے ہر ذرے ذرے کی دعا یہی تھی کہ آپ لوگ جیتو ٹھیک ہے زمباوے سے جیتو لیکن پتہ نہیں بھئی کیا اپروش تھی کیا کچھ سمجھ نہیں ہے کیا ایک ڈیفنسیف اپروش کے طریقے کونسی ایسی کونسی سوچ لے کے گراؤنڈ کے اندر اترے تھے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس بندے کو ڈھونڈو جس نے نقلی مسٹر بین بھیجا ہے جس نے پاکستانی انہیں یہ مسٹر بین جو ہے وہ دو نمبر بھیج دیا اصلی والا جو ہے وہ نہیں بھیجا مسٹر بین جس کا انہیں سب سے زیادہ گصہ تھا دوسری بات کہ جب آپ وہ ان کی ٹیم دیکھویا ہے وہ ٹوس جیتے ہیں وہ ٹوس جیتے ہیں بیٹنگ پہ آتے ہیں بیٹنگ پہ آکے سب سے پہلے یار اگریسیف موڈ کے اندر وہ کھے رہے ہیں شہین افریدی صاحب یورکر لیندھ کے اوپر بول لیں ٹھیک ہے یار تھوڑی سی ویریشن لاؤ آپ نے روحیت شرما کو آٹ کر لیا ٹھیک ہے کہ رہول کو آپ نے آٹ کر لیا بہت اچھی بات ہے جو اپروچ ایشیا کپ کے فائنل کے اندر تھی سری لنکا کے اگنسٹ وہی اپروچ ہمارے آج والے میچ کے اندر تھی ٹھیک ہے آپ نے ایک بہت اچھا ان کو رسٹرک کر دیا آپ کی بولنگ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہارے سروف نے آگے پریشر ڈالا ان پر وسیم نے بہت اچھا پریشر ڈالا وسیم نے بہت اچھی بولنگ کیا اور اس کا جو ہے نتیجہ اس کے سامنے ہے لیکن بیٹنگ کے اوپر آتے ہیں ان کا سکور کمپیر کر لیں پہلے دو وروں کے اندر ہمارا سکور کمپیر کر لیں دو وروں کے اندر صرف تین سکور یار what are you doing کچھ سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے یار ایک اپروچ ہوتی ہے ٹینس بال بھی ہم لوگ کھیل ہوتے ہیں ٹیپ بال بھی کھیل ہوتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے چار وروں میں جو ہے وہ فور اگزمپل ایک یہ ساٹھ رنگ پڑ گئے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے پر ور جو ہے وہ دس پندرہ دس پندرہ یہ سکور اٹلیس اٹلیس کرنہ ہی کرنہ ہے جو اوپنر جاتا ہے اس کو بھی بتا ہوتا ہے جو پیچھے ٹیم ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے وکیٹ روکنے کا وہاں پہ کوئی چانس ہی نہیں ہوتا آپ ٹھیک ہے آپ کے بس بیس ہو رہے ہیں آپ وکیٹ روکو لیکن بیچ میں جو بال آ رہی ہے اس کو بھی ہٹ کرو لیکن آپ کی اپروچ ہی نہیں تھی آپ نے پریشر اتنا زیادہ لیا ہو تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کننا کے چاہ رہے ہو کچھ مزا نہیں آیا دیکھنے کہ ٹھیک ہے کوئی وہ پاکستانی کرکٹ بھائی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہیدھر ایلی کو اب میں سپورٹ نہیں کر رہا بھائی ٹھیک ہے میں نے پیسلی ویڈیو میں بولا تھا کہ لڑکا انشاءاللہ پرفارم کرے گا لیکن وہ نہیں کر سکتا اس نے قسم کھئی ہوئی ہے کہ اس نے آتے جی نہ اس نے کوئی پروپر شورٹ ماننی ہے اس کو بال مل جائے بل لے کہ اوپر تو اس نے کھیل لینا ہے otherwise he is out پورے وہ جو سارا جو فسیم اکرم نے یہا بات بولی ہے کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے ہر ٹیم کے انیلیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ انیلیسز کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے میچز دیکھتے ہیں وہ سارے اس کی شورٹ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ بندہ یہاں پہ پکھڑا جاتا ہے آپ پھر being بیٹس پین آپ اس کے پر کام کرتے ہو آپ اس کے پر پریکٹس کرتے ہو آپ وہی بولنگ کھیلتے ہو آپ اپنے نیٹس کے اندر اس چیز کے پر پریکٹس کر کے اس کو اوورگم کرتے ہو لیکن آپ کی جب اپروچ ہی نہیں ہے آپ نے جی وہی ہے کہ بلے پہ آگئی تو ٹھیک ہے otherwise اللہ اللہ خیر صلی اللہ مید چلنا پہ بھی نہیں ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب زمباوے والوں کو بہت 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 بھائی مبارک ہو ٹھیک ہے اور معذرت خواہ ہیں ان سے ہم نے انکلی مسٹر بین بھیج دیا اس سے اچھا تھا چودری نسار کو بھیج دیتے چودری نسار کو بھیج دیتے اس کی ویگ اتار کے دوسرا بھائی مانچ سیڈیز بات ہے جیت سکتے تھے لیکن نہیں جیتے now we shall wait for our team to come back in Pakistan ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے سیڈیز بھی ہوگی تو دیکھی جائے گی otherwise ورلڈ کپ کے اندر کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے کیونکہ نائی بابر رزوان کی وہ کوئی اپروچ نظر آ رہی ہے کہ وہ کچھ پرفارم کریں گے وہ کچھ کھلیں گے وہ کچھ اگریسیب ہوں گے ٹوینٹی کرکٹ ہے لیکن وہ جی آتی سٹارٹ کے اندر انڈیا کے ساتھ بھی پہلا آور جو تھا اس کے اندر بھی ایک سکور آئی گیس بنا تھا یہاں بتیں گے میڈن ہوا تو مجھے نہیں آت ٹھیک ہے آج کے محس کے اندر بھی دو آوروں کے اندر صرف تین سکور کیا کہہ سکتے ہیں خیر تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے لیکن ہارو کم از کم فائٹ کرکے ہارو تو پیار ہے وہ نہیں ہے پیار پاکستان زندہ باد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کرلیں چینل ہار کا غصہ کسی اور بات پر نکال لیجیگے چینل ضرور سبسکرائب کیجیگے thank you very much